بانڈی پورا میں ٹریکٹر اولٹنے سے 21 سالہ نوجوان کی موت آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویرائیسٹی نیوز میں ہوں آپ کا میزبان آسف پلیسر ایک بری خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے شمالی کشمیر زلہ بانڈی پورا سے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹریکٹر اولٹنے سے 21 سالہ نوجوان کی موت واقع ہوئی آپ کو بتاتے چلوں کہ شمالی کشمیر زلہ بانڈی پورا کے سنبل علاقے سے جو ہے یہ بری خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 21 سالہ جو نوجوان ہے وہ ٹریکٹر کے نیچے آ گیا جو ہمارے پاس سامنے آئی ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 21 سالہ جو نوجوان ہے اس کی موت ہوئی ہے یہ ٹریکٹر اولٹنے کی وجہ سے سنبل علاقے میں سنبل بانڈی پورا علاقے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شناکت جو ہوئی ہے رئیس آمد راتھر سناب گلام قادر راتھر جو کہ ونگی پورا سنبل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو موت ہے وہ واقع ہوئی ہے ٹریکٹر اولٹنے سے اس کے بعد یہ اگرچہ بات کی جائے انہوں نے فوری طور اس کو اٹھا گیا اور نزدیکی ہسپیٹل لیا گیا تاہم وہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا لیگل فارملٹیز جب پوری ہوئی اس کے بعد اس کو اہلکھانا کے حوالے کیا گیا اور بات کی جائے جو ونگی پورا سنبل علاقہ ہے وہاں پہ کورم اس ٹائم مچ گیا جب ایک اکیس سالہ جو بچہ ہے رئیس آمد اس کی موت ہو گئی ٹریکٹر جو ہے اولٹ گیا اور جب زخمی ہوا تو زخمی حالت میں اس کو نزدیکی ہسپیٹل پہنچایا گیا البتہ وہاں پہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کو جی جو ہے میڈیکل فارملٹیز پوری ہونے کے بعد اس کو ان کا اہلکھانا کو ان کے حوالے کر دیا آخری رسومات کے لیے تہام اگرچہ علاقے کی بات کی جائے علاقے میں کوہرم مچ گیا جب اس کی جو باڈی ہے آخری رسومات کے لیے گھر پہنچی یہ ایک بری قبر لے کے میں آپ کے سامنے موجود تھا یہ ایک بری قبر نکل کے سامنے آ رہی تھی شمالی کشمیر زلہ بانڈی پورا کے سنبل علاقے سے جہاں پہ اکیس سالہ لڑکے کی موت واقعہ ہوئی ہے آپ میرے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی ویرائسٹی نیوز